بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لوگوں کا آنا بھی بند ہو چکا ہے یہاں پر ہر چیز تفاہ و غربات ہو چکی ہے یہاں پر گورنمنٹ کوئی بھی سولت نہیں جاری آئیے جانتا ہے لوگوں سے کہ پہلے یہ باق ان کے لئے کیا اہمیت کا حمل تھا یہاں پہلے ہم یہاں جوگن کرنے کے لئے آتے تھے بہت خوبصورت یہاں فلاور لگے ہوتے تھے بینچے وغیرہ لگی بھی تھی بہت اچھے ہوتے تھے اب یہ ساری سٹکے ٹوٹ گئی ہے کوئی در رسپونس بھی نہیں ہے کوئی حکومنا اتنے آتے جا رہے ہیں کوئی بھی اس کو تاون بھی نہیں کر رہا ہے نہیں بنا رہا ہے بھائی نے پہلے بولا یہ بھائی سچ بول رہا تھا یہاں پر پہلے بھائی سچ بول رہا تھا یہاں پر پہلے بھائی سچ بول رہا تھا یہاں پر 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 بھ دیکھ رہے آپ مزہ نہیں آ رہے ہیں بارہ دیکھ رہے ہیں سکر بھی نہیں ہے ہم ووک پہ آتے ہیں ڈیلی اور ابھی بہت سہودت اس پارک میں موجود نہیں ہے پہلے یہاں پر بہت سارے شوٹ پیوتے تھے موٹنگ دی ہو جی تھی اتنا پیارا پارک تھا جنہاں بات کے سب کے انٹرنیشنل پارک تھا اور ابھی آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں صرف مٹی مٹی ہے اور پینچے چھوٹ رہے ہیں گورنمنٹ کام نہیں کری یہاں کے جو ڈی سی ہیں منسٹرلز ہیں وہ پیسے کھا جا رہے ہیں اس پارکے اور ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک تفری پارک ہے یہاں پر فیملیز بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں گھومنے تو آپ بھی یہاں اس پارک کو رپیر کروائیں اور ہم سب کو خوش رہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ قدیمی پارکے سے بنایا ہوئے بہت ساتھ گذر گئے ہیں لیکن یہ اب بہت زیادہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اسے کوئی بھی سہولت نہیں دی جا رہی اس کے بینچے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور کوئی بھی یہاں پر پانی کی بھی سہولت موجود نہیں ہے یہ بہت بڑا پارک ہوا کرتا تھا جیکہ آباد کا پہلے لیکن اب کوئی بھی سہولت نہیں دی جا رہی ان کا مطالبہ ہے ایم این اے سے ایم پی اے سے انہیں جل سے جلد یہ بہترین طریقے سے بنوا کر دے تاکہ جیکہ آباد کی ایک اور خوبصورتی بلکل صحیح طرح محفوظ رہے کامرامین آزان علی کے ساتھ احسان علی ایچنین نیوز جیکہ آباد